ہلو فرینڈز بیلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل پریدھیس بیٹ تو فرینڈز آپ لو جی جی ماں کے اپیسوڈ میں دیکھیں گے کی اترا دیبی جی انت سے کہتی ہیں آپ کو ایک ہفتے کے لیے آرام کرنا ہے اور آپ کریں گے اور پھر جی انت کہتے ہیں ہاں بابا میں تم لوگوں کی بات جرور مانوں گا اور کیسے نہیں مانوں گا تم لوگ مجھے موت کے موزے بچا کر لائے ہو اور پھر بدھان کہتا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا ڈیٹ جو کچھ کیا ہے گائیتری آنٹی نے کیا ہے اور پھر اترا دیبی کہتی ہیں چلو بہت ہو گیا ڈیٹ کو آرام کرنے دو اور پھر فرینڈز آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی سویس گائیتری جی کے بارے میں سونس سوچ کے پرسان ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک انات آسرم میں رہنے والی اور بچوں کی ریک بھر کرنے والی گائیڑی کیسے چلا سکتی ہیں اور ڈیٹ کے بارے میں اتنا سب کیسے پتا اور پھر تب ہی فالگونی آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کچھ کھا لو آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا اور پھر سویس کہتا ہے من نہیں ہے اور پھر فالگونی کہتی ہیں آپ ابھی تک پرسان ہیں اب تو پاپا گھر باپس آ گئے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اب کس بارے میں سوچ رہے ہیں آپ اور پھر سویس کہتا ہے گائیتری جی کے بارے میں اور پھر سویس کہتا ہے فالگونی تمہیں یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک انات آسرم میں بچوں کو پڑھاتی ہیں وہ گریب سی سمپل سی دکھنے والی گائیتری جی کل انہوں نے ڈیٹ کو انٹی ڈوٹ کا انجیکشن دیا ہے اور جس طریقے سے کل وہ گاڑی چلا کر گئی ہیں ہاؤسپیٹل اور ہاؤسپیٹل میں جا کے جیسے نرس سے اور ڈاکٹر سے انگلیس میں بات کر رہی تھی کچھ گڑھ بڑھ ہے مطلب ان کو یہ بھی پتا ہے ڈیٹ کو کس چیز سے الرجی ہے ان کو ان کے کیس ہشٹی کے بارے میں پتا ہے اور کہتا ہے فالگونی کچھ ہے جو ہمیں نہیں پتا ہے یا ہم سے کچھ چھپا رہی ہے پتا یہ سب سوال میرا دماغ خراب کر رہا ہے اس وقت اور پھر فالگونی کہتی ہیں یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے پاس آپ کے لئے ایک توفہ ہے اور جو میں آپ کو بعد میں دھوں گی میں بڑے پارٹی میں ہی دینا چاہتی تھی لیکن پاپا کی طبیت خراب ہونے سے نہیں دے پائیں اور پھر سویس کہتا ہے اب کون سے ایسی چیز ہے جو تم مجھے دینا چاہتی ہو اور پھر فالگونی کہتی ہے چیز نہیں ایک سچ ہے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے اور پھر سویس کہتا ہے کیسا سچ اور پھر فالگونی بتاتی ہے کائیتری جی ہی آپ کی اصلی ماں ہے اور پھر تب ہی سویس کہتا ہے کیا اور پھر فالگونی کہتی ہیں ہاں انہوں نے ہی آپ کو جنم دیا ہے اور پھر سویس کہتا ہے یہ کیا بکواس کا رہی ہو تم تمہیں کیسے پتا مطلب تمہیں کس نے بتایا اور اگر تمہیں پتا ہے تو میرے موم ڈیڈ نے مجھے کیوں نہیں بتایا اور پھر فالگنی کہتی ہے میرے پاس آپ کے سوالوں کا کوئی جباب نہیں ہے سویس اور پھر سویس کہتا ہے گائتری آنٹی کے پاس جرور ہوگا اور پھر سویس چلا جاتا ہے اور پھر فرنڈس آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی سویس گائتری کے روم کے باہر دور کو لوگ کر رہا ہوتا ہے اندر آنے کے لیے لیکن اندر کوئی نہیں ہوتا اور پھر سویس دیکھتا ہے ایک کھلونہ لوکٹ اور ایک لیٹر ہے اور پھر سویس اس کھلونے کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد اس لوکٹ کو دیکھتا ہے کھول کے اس لوکٹ میں جیند اور سویس کی فوٹو ہوتی ہے سویس کی بچپن کی فوٹو ہوتی ہے اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے سویس لیٹر کو پڑتا ہے میرے پیارے سویس میں جانتی ہوں کل سام کے بعد سے بہت سارے سوال تمہارے من میں اٹھ رہے ہوں گے یہ بھی جانتی ہوں ان سوالوں کا جواب ڈھونے تم میرے پاس آوگے پر میں تمہارا سامنا نہیں کر سکتی اسی لیے جواب اس خط میں لکھ کر جا رہی ہوں ہاں میں تمہاری ماں ہوں میں نے جنم دیا ہے تمہیں پر حالات کچھ ایسے بنے تھے کی پالنے کا سو بھاگ مجھے نہیں مل پایا مجھے دور ہونا پڑا تم سے میں اتنے دن اپنے پتی اور اپنے بیٹے سے دور جندہ رہ پائیں تو صرف اس آس میں کسی دن تم دونوں کو پھر سے دیکھوں گی خوز دیکھوں گی کامیاب دیکھوں گی یہی سپنا آنکھوں میں لے کے پچیس سال گجارے ہیں میں نے کس دن تم سب کے ساتھ رہ کا یہ سپنا پورا ہو گیا گرب ہوا خود پہ یہ دیکھ کے کہ میرے بیٹے نے صرف صرف نام ہی نہیں دوسروں کی دعائیں بھی کمائی ہیں جب تک تمہیں یہ خط ملے گا میں جائپور سے بہت دور جا چکی ہوں گی بس ایک ہی روکیسٹ ہے بیٹا مجھے جھونڈنے کی کوشش مت کرنا پچھلے کچھ دنوں کی یادیں میری باقے بچے دنوں کو سجانے کے لیے کافی ہیں میں جہاں بھی رہوں گی سکون سے رہوں گی کیونکہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ تمہیں کتنا اچھا جیبن ساتھی ملا ہے وہ لاکھوں میں ایک ہے بیٹا کبھی کسی ایک پر ہی بھروسہ کرنا ہو تو فالگونی پر کرنا کبھی کسی ایک کو ہی چننا ہو تو فالگونی کو چننا اسے ہمیشہ خوش رکھنا جا رہی ہوں پر میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں دھیر سارا پیار تمہاری ماں اور پھر تب ہی سویس ایموشنل ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور پھر فرنڈز آپ لوگ آگے دیکھیں گے سویس بھاگتا ہوا جاتا ہے اور چوکیدار سے پونستا ہے تم نے گائیتری جی کو دیکھا اور پھر چوکیدار کہتا ہے ماں جی تو آدھا گھنٹہ پہلے ہی چلی گئیں اور پھر سویس کہتا ہے کچھ بتا کے گئیں ہیں کہاں گئیں ہیں اور پھر چوکیدار کہتا ہے نہیں صاحب کچھ بتایا نہیں انہوں نے بس بیگ لے کے چلی گئیں اور پھر تب ہی سویس بھی گاڑی میں بیٹھ کے نکل جاتا ہے گائیتری جی کو دھوننے کے لیے اور فالگونی بھی دیکھ لیتی ہیں جاتے ہوئے سویس کو اور آواز دیتی ہیں سویس اور پھر بھاگتی ہوئی چوکیدار کے پاس آتی ہیں اور پوچھتی ہیں سویس بابا کہاں گئے ہیں اور پھر چوکیدار بتاتا ہے پتہ نہیں میڈم گائیتری جی کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور پھر چوکیدار کہتا ہے میں نے کہا پتہ نہیں تو کار نکال کر چلے گئے اور پھر فالگونی کہتی ہیں گائیتری جی کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہاں ہے وہ اور پھر چوکیدار کہتا ہے وہ تو چلے گئے اور پھر فرنڈز آپ لوگ آگے دیکھیں گے سویس لوگوں سے پونچتا ہے کہ گائیتری جی کو دیکھا لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں اور پھر تب ہی سویس بہت پریسان ہو جاتا ہے اور گائیتری جی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور پھر فالگونی فون کرتی ہیں سویس کو لیکن سویس گائیتری جی کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے اور لوگوں سے پونچ رہا ہوتا ہے اور فون نہیں اٹھاتا فالگونی کا اور پھر فالگونی کہتی ہیں سویس پلیس ایک بار فون اٹھا لو میں جانتی ہوں کہ تم پریسان ہو مجھ سے بات کرو پلیس اور پھر فرنس آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ سویس گھر آ جاتا ہے پاپس اور فالگونی بھگوان سے پراتنہ کر رہی ہوتی ہیں اور دیکھتی ہیں سویس کو گھر آتے ہوئے اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ سویس اپنے کمرے میں پہنچتا ہے اور فوٹو کو دیکھتا ہے جس میں اترا دیوی جینت اور سویس کی فوٹو ہوتی ہے اور سویس اس فوٹو کو فینک دیتا ہے اور فوٹو ٹوٹ جاتی ہے اور تب ہی فالگونی آ جاتی ہے اور سویس سے کہتی ہے سانت ہو جاؤ اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہے اور پھر سویس کہتا ہے سب جھوٹ ہے میرے مام میرے ڈیڈ اس سب جھوٹ ہے اور کہتا ہے پچھلے پچیس سالوں سے انہوں نے جھوٹ بولا مجھ سے اور مجھے سخت نفرت ہے جو مجھے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر فالگونی کہتی ہے اس بات کو مجھ سے اچھا کون جان سکتا ہے سوئیس میں نے آپ سے ایک جھوٹ بولا اور آج تک میں اس کی سجا بھکت رہی ہوں اور پھر سوئیس کہتا ہے فالگونی تم نے جو جھوٹ بولا وہ اس جھوٹ سے بہت الگ ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ تم نے ایک رشتے کو جھٹلایا ہے لیکن انہوں نے انہوں نے میری جندگی کو مجاگ بنا کے رکھا ہے جھوٹ بنا کے رکھ دیا انہوں نے یہ سوئیس رابط اس اترا دیبی کا بیٹا نہیں ہے اور کہتا ہے میں جنہیں پر آیا سمجھتا تھا نا یہ گہتری آنٹی یہ میری اصلی ماں ہے اور یہ جو کچھ بھی تم نے سچ بتایا نا مجھے میری ماں اس میں لکھے گئی ہے لو پڑھو اور پھر آگے سوئیس کہتا ہے پچھلے کچھ گھنٹوں میں میری جندگی تباہ ہو گئی ہے بدل گئی ہے اس گھر نے صرف ایک سچ لکھا ہے لیکن اس سچ سے جڑے جتنے سوال ہیں نا ان کے جواب نہیں ہے میرے پاس میری دو دو ماں ہے لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں آنات ہوں تو ایسے ہی فرنڈز آگے اور بھی بہت کچھ دیکھیں گے تو بھی ایک لیے اتنا ہی میں ملتا ہوں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے بائے بائے